بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان علیف سے ہیں سکائی نیوز کے ساتھ ایک بات پھر سے آگر ہوں جی دو تین این ترین چیزیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے اوپر ایک ایسی حکومت مسلط ہونے جاری ہے جس کا پہلے آپ ٹیزر دیکھ چکے ہیں پہلے آپ ٹریلر دیکھ چکے ہیں یعنی کہ پہلا ورجن پی ڈی ایم ون دیکھ چکے ہیں اب پی ڈی ایم ٹو مسلط ہونے جاری ہے اور اس کی ملاقات ٹیپ آگئی ہے جب میں بھی لوگ کر رہا ہوں تو ملاقات وہ بھی لی ہے اس کی اس کے علاوہ دوسری بات جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بہت جل پاکستان کی قوم کے سامنے جیل سے نکل کر آئیں گے اور ان کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑی کال دے دی ہے آج کی ڈیٹ میں اور اس کال کے حوالے سے کہ جو امیدوار جن کے پاس فارم فورٹی فائیو کے ریزلٹ موجود ہیں اور وہ اپنے آروز اور ڈی آروز کے سامنے جائیں اور احتجاج کریں پھر جماعت اسلامی نے بھی احتجاج کل شروع کر دیا ہے تو یہ ساری چیزیں یہ جس طریقے سے ہونے جا رہی ہیں یہ بڑا این مرلہ شروع ہو چکا ہے اور پاکستانی قوم جو ہے وہ اب کلمیں پڑھنے شروع کر دے کہ ان کی اوپر کون مسلط ہونے جا رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے عوام نکلے ہیں جس طریقے سے عوام نے اپنا ووٹ ڈالا ہے اس میں زیادہ تر ووٹ غصے میں تھا اگریشن میں تھا مہنگائی کے خلاف تھا ظلم کے خلاف تھا جبر کے خلاف تھا اور زیادہ تر یم یوت اور عورتوں نے ووٹ ڈالا ہے خواتین کو جو غصہ تھا پھر جو ووٹ کی اوپر ڈاکا لگایا گیا ہے وہ بھی میں آج آپ کو شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے تو بیرسٹر گوھر نے کل ایک پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے بالکل واضح کہا کہ ہماری ون ایٹی سیٹس بنتی ہیں یعنی کہ ون سیونٹی نائن جس میں سے ہمیں صرف ہنڈرڈ کے قریب سیٹیں دی گئی ہیں اور باقی جو ہم نے فارم فورٹی فائیو چیک کیے ہیں تمام حلقوں سے اس حساب سے ہماری سیٹ جو ہیں وہ سیونٹی نائن بنتی ہیں ون سیونٹی نائن اور یہ جو اوپر والی سیٹ ہیں یہ ڈیوائیڈ کر دی گئی ہیں کئی اور لوگوں کو یہ ہمارا جو مینڈیٹڈ جوری ہوگا ہے اس کے خلاف ظاہر ہے کچھ پیٹیشنز ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ ہوں گی یہ ون سیونٹی نائن کا جو فگر ہے یہ بیریسٹر گوھر صاحب بڑا کلیر بتا رہے ہیں اور یہ کسی مفروضے پہ وہ نہیں بات کر رہے تھے بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو فارم فورٹی فائیو ہے وہ موجود ہے اور یہ فارم فورٹی فائیو جو ہے یہ بڑا اہم ہے یہ حکم کا ایک کا آپ سمجھ لیں کہ یہ جب تک آپ کے پاس موجود ہے جس کینڈیڈیٹ کے پاس سارے فارم موجود ہیں اس کی جیت کنفرم ہے کیونکہ یہ جب چیلنج ہوگا تو عدالت میں یہ ساری گنتی ہوگی فارم فورٹی فائیو کے سامنے رکھتے ہوئے تو فارم فورٹی فائیو کے ساتھ سے جو لوگ جیتے ہیں ان کے حوالے سے بلکل واضح ہے کہ وہ عدالت میں جا رہے ہیں اور عدالتوں میں ان چیزوں کو چیلنج کر چکے ہیں مہربانو صاحبہ جو ہیں وہ بھی چیلنج کر چکی ہیں اس کے علاوہ عیاز امیر صادق جو ہیں وہ بھی چیلنج کر چکے ہیں طائر صادق صاحب چیلنج کر چکے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اس کے علاوہ کیسرا الائی جن ہے پروید الائی کی وائف وہ بھی اس کو چیلنج کر چکی ہیں اپنی سیٹ کو پھر سب سے پہلے جو چیلنج کیا گیا تھا وہ ایک وکیل ہے سلمان اکرم راجہ جن سے پنگا لے گئے ان کا منڈیٹ شینہ گیا تو وہ ایک چیلنج کیا گیا تو یہ ساری چیزیں عدالتوں میں جا رہی ہیں اب عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم وہ بنے گا جو عمران خان صاحب ڈیسائٹ کریں گے ہمارے لیے ہمارا وزیراعظم عمران خان صاحب ہے کیونکہ یہ منڈیٹ اس کا ہے اور یہ اس کی امانت ہے ہمارے ہاتھوں میں جو لوگ عداد امیدوار پاکستان طریقہ انصاف کے ووٹ کے اوپر جیت کے ہیں ایک تو ان کو خرید کوئی نہیں سکتا ہے بڑی مشکل ہے کہ اس کو کسی ایک کو بھی خرید پائیں دوسرا یہ سارے کا سارا منڈیٹ اس شخص کا ہے یعنی یہ سارے کا سارا منڈیٹ پاکستان طریقہ انصاف کا ہے اور عمران خان صاحب کے نام کی اوپر لوگوں نے دیا ہے تو بالکل واضح انہوں نے کہا کہ جس کو عمران خان صاحب چاہیں گے وہ پاکستان کا وزیراعظم بھی ہوگا کے پی کے کا وزیراعظم بھی ہوگا اور پنجاب کا وزیراعظم بھی ہوگا یہ جتنا بھی جھلو پھیرا گیا یہ اب عدالتوں میں چلا گیا ہے اور مزید پچاس سیٹیں عدالتوں میں چیلنج کر دی گئی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالتوں سے فیصلے کیا آتے ہیں کیا عدالتیں اس کو ریورس کرتی ہیں یہ جتنی جو دھاندلی ہوئی ہے یا پھر اس کی اوپر ری کاؤنٹنگ ہوگی یہ سارے آہستہ جیسے ریزلٹ واپس آئیں گے تو سیٹیں مزید عمران خان صاحب کی بڑھ جائیں گے اب احتجاج کی کال آج دے دی گئی ہے اور کئی جگہ پر احتجاج شروع ہو چکا ہے اور اٹک میں جیسے ہی طائر ایمان طائر جو ہیں انہوں نے احتجاج کیا تو ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا انتیس افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے اور ساتھ میں کوئی سو سے زائر نامعلوم افراد کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا ہے اب یہ مقدمے مار دھاڑ پکڑ شکر یہ دوبارہ شروع ہونے والی ہے کیونکہ جیسے ہی احتجاج کریں گے پر امن احتجاج کی کال دی گئی ہے تو ہوگا وہی جو پچھلے سولہ ماہ آپ نے دیکھا ہے کہ دمہ دم مست کلنگر چل رہا ہوگا جس حلقے میں بھی جس دی آر او جس آر او کے دفتر کے سامنے یہ احتجاج کریں گے تو ان کے اوپر لاتھی چارج بھی ہوگا شیلنگ بھی ہوگا مقدمے بھی درجوں کے گفتاریاں بھی ہوں گی آپ کو میں ایک بار پھر یہ بات بتا دوں کہ جب لاہور ہائی کورٹ میں یہ بات چیلنج کی گئی تھی کہ ڈی آر او اور آر او صرف جوڈیشری سے ہوں تو موطرم محصوف قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو کالدم کرا دے دیا تھا اور آر او اور ڈی آر او بیولوکریسی کے حوالے کر دیا تھے یہ وہی آر او اور ڈی آر او ہیں ڈیپٹی کمیشنرز اور کمیشنرز جن کے نام اس لسٹ میں آتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ کاغذات نام زندگی مسترد کیے تھے ایک چیز دوسرا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ این پی او اور سکس این پی او کے جو آرڈرز ہیں ڈیٹنشن آرڈرز وہ جاری کیے تھے تو آج انہی آر او اور ڈی آر او نے الیکشن کو ایک بار پھر متنازع بھی بنا دیا ہے کیونکہ یہ جو متنازع سیٹ اپ ہے یا بدالتوں میں دوبارہ چیلنج ہونے جا رہا ہے پھر جماعت اسلامی نے کل کراچی کے اندر تحریک شروع کر دیا ہے اعتجار شروع کر دیا ہے دھرنا دے دیا ہے اور اس کو پاکستان تحریک انصاف بھی ظاہر ہے وہاں پر سپورٹ کرے گی کیونکہ یہ عوام کا منڈیٹس چوری کیا گیا ہے جس طریقے سے پیپل پارٹی نے جھرلو پھیرا ہے سندھ میں اور جس طریقے سے بڑی جو نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں ان کے اوپر جھرلو پھیرا گیا ہے پورے اوبرال پاکستان میں تو ظاہر ہے قوم اعتجاج کرے گی کہ اتنے انتظار کے بعد اتنی مشکلوں اور دکتوں کے بعد ایک الیکشن کروایا گیا ہے اور اس میں بھی عوام کے منڈیٹ کو لات مار دی گئی ہے تو ظاہر اعتجاج ہوگا لیکن پرچے مقدمیں کوئی شہلنگ کوئی ٹنڈے کوئی آنسو گیس یہ ساری دوبارہ ہوگی اور لوگوں کو پھر تضلیل کی جائے گی لوگوں کو ضلیل کیا جائے گا اب بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے تو عمران خان صاحب کی جو نو میری کے مقدمات ہیں ان میں بارہ مقدمات میں زمانتیں ہو چکی ہیں اب عدالتیں جیسے ہی لگنی ہیں تو یہ جو اکتیس سالہ صدا ہے یہ پہلے سسپینڈ ہوگی پھر اس میں زمانتیں ہوں گی پھر نہ اہلی ختم ہوگی اور پھر جو تو ویسے مقدمات بنائے گی اور سب میں زمانتیں ہو جائیں گی تو عمران خان صاحب پھر اپنے فل فارم میں آپ کو زمان پارک میں نگر آئیں گے تو یہ بھی معاملات شروع ہو جائیں گے اور اگر حکومت کی بات کرتے ہیں تو پی ڈی ایم ٹو بننے جا رہی ہے ویسے تو بیریسٹر گور صاحب بڑا واضح کہہ چکے ہیں کہ جس پارٹی کی اکثریت ہوتی ہے اس ہی نے حکومت بنانی ہوتی ہے لیکن عمران خان صاحب کی اکثریت انہوں نے خراب بھی کی ہے چوری بھی کی ہے تو ہنڈرڈ کا جو فگر ہے وہ پاکستان طریقہ انصلاف کے پاس ہے آداد اور باقی ایٹی سیٹ جو ہیں وہ نون لیگ کے حوالے کر دی گئی ہیں اور پچاس سے پچپن سیٹیں پیپل پارٹی کے حوالے کر دی گئی ہیں تو ستارہ سیٹیں ایم کی ایم کو دے دی گئی ہیں اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں چینخ چلا وہ رہا ہے احتجاج وہ کر رہا ہے جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے جس کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے ورنہ وہ سب لوگ خاموش ہیں جن کو پتہ تھا اور جن کو امید تھی کہ ہمیں اتنی بھی نہیں ملنی ہیں اب نون لیگ دیکھیں کتنی خاموش بیٹھی ہے بلکل بات نہیں کر رہی کہ دھانگلی ہوئی ہے بلکل بات نہیں کر رہی کہ ہمارا جو منڈیٹ ہے وہ چوری کیا گیا ہے بلکل خاموش ہے کیوں؟ کیونکو پتہ کہ یہ جو اسی سیٹیں دی گئی ہیں یہ بھی ہمیں آدھی سیٹیں ہیں اس میں سے چالی سے پنتالیس سیٹیں چوری کی سیٹیں ہمارے حوالے کی گئی ہیں چوری کیا گیا مینڈیٹ یہ بات وہ سمجھتے ہیں اس لیے خاموش ہے اپنی حکومت کی تگو دو میں لگے ہوئے ہیں کہ جلدی سے جلدی ہم پی ڈی ام ٹو بنا کے مسلط ہو جائیں بعد میں دیکھا جائے گے کوئی سیٹ چیلنج ہوگی تو عدالتوں سے فیصلے آئیں گے تو دیکھا جائے گا فیلال حکومت تو بنائیں دیکھ لیں گے کس طریقے سے خاموشی سے واردات ڈالی گئی اور الیکشن کمیشن رات کو جب ریزلٹ آنانس ہو رہے تھے جب ریزلٹ رک گئے اور چھے گھنٹے کے لیے رکے اس ٹیم رات کو اس کو الیکشن کمیشن کے دفتر میں ہونا چاہیے تھا اور وہ پسینے میں شرابور گاڑی نکالتا ہے اور پتنی کہاں کس کے ساتھ ملاقات کر کے آتا ہے اور وہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد پھر تو جرلو ایسا پھر ہے کہ آپ کے سامنے کے فارم فورٹی فائل کچھ اور بیان کرتا ہے اور فارم فورٹی سیون کچھ اور نتیجہ دے کے کینڈیڈیٹ کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں چیلنج ہو چکی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ کلین سویپ کر چکی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی سیٹ ٹیم کھیلوئی تھی کے پی کے میں تو اتنا بڑا مرجن پاکستان طریقہ انصاف نے حفل کیا ہے کہ بڑے بڑے برج ہلا دی ہیں مولانا فضل و رمان کی تو پوری فیملی باہر نکال دی گئی ہے اور ایک سیٹ مولانا صاحب پتنی پشین والی علاقے سے جیت کے آئے ہیں بڑی مشکل سے بہت بھی مشکل سے تو اب ہو گا یہ کہ کے پی کے میں عمران خان صاحب کی بڑی واضح اکثریت ہے غمر بنا جائیں گے پنجاب کے اندر اگر عمران خان صاحب کے ساتھ جیسے یہ سیٹیں منڈیٹ چوری ہوئے ہیں اگر نہ ہوتا تو یہاں پر بھی واضح اکثریت ہی لیکن اب انیس بیس کا فرق ہے اب جس پلڑے میں باقی سیٹیں جائیں گی تو وہ حکومت بنائیں گے لیکن اپوزیشن یہاں پر بھی بہت تکڑی بننے جا رہی ہے تو آتے ہیں مفاق کی جانب تو عمران خان صاحب کی حکومت بننے سے پہلے ایک عمل اور ہونا ہے اور وہ یہ ہونا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان طریق انصاف کے جتنے آزاد ہوں ہی دوار ہیں ان کا معاملہ کلیر ہونا ہے کہ وہ کس پارٹی کی ساتھ جوائن کر رہے ہیں پہلے تو ایک پیٹیشن ڈائر کر دی گی کہ سپیم کورٹا پاکستان میں کہ ہمارے سے بلے کا نشان لیا گیا ہے لیکن ہماری پارٹی حصیت تو وہی ہے ریجسٹریشن کینسل نہیں ہوئی اگر وہاں پر معاملہ سیدھا ہو جاتا تو پھر پی ٹی آئی کے وہ کارکن نہ ہوں گے سارے اور اگر نہیں ہوتا تو پھر ان کو کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ الہاب کرنا پڑے گا اس میں کافی آپشن ہیں جماعت اسلامی بھی ہو سکتی ہے وعدت المسلمین ہو سکتی ہے سنی اتحاد مسلمین ہو سکتی ہے شیرانی صاحب کی ایک جماعت ہے اور بہت سے چھوٹے چھوٹے اور آپشن ہیں جو پھر ایک حکومت بن جائے گی اور ان کو محسوس نشستیں بھی مل جائیں گی یہ سارے چیزیں بالکل واضح کلیر کٹ نظر آ رہی ہیں اور جو یہ سوچا جا رہا ہے کہ ہم نتائج جو ہیں وہ روک لیں گے اور نتائج روکے بھی ہوئے ہیں ابھی ایک اسٹیٹ کا رہ گیا ہے تو یہ اتنا قائم جو گین کیا گیا وہ اسی لیے گین کیا گیا تھا کہ ہم جو ازاد امیدوار ہیں ان کو خرید سکیں لیکن نہیں ایسا ہوا کہ ازاد امیدوار نہیں تھے بلکہ یہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اور یہ بہت تکڑے پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں یہ اتنے جلدین ہی خریدے جائیں گے لیکن پی ٹی ایم ٹو مجھے لگتا ہے آپ کے اوپر مسلط ہونے جاری ہے پاکستان زندہ بار مجھے لگتا ہے